ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹ نیوٹنز کے لاز اف مشن ہم سکھ رہے تھے فرس لا پڑا تھا سیکنڈ اور اب لاس جو ہے تھرڈ لا کی طرف ہم جائیں گے نیوٹن کے تھرڈ لا میں کیا ہے؟ ایوٹن کے ایکشن دیر ایز آر ایز آل ویس آر ریاکشن ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے اب اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے اور ایکشن ان کا اپس میں کیا ریلیشن ہے؟ وہ دونوں مغرitude میں ایک دوسرے کے equal ہوں گے but direction میں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے opposite ہوں گے تو اس کی definition جو ہم جس کا law ہے وہ کیا ہوگا to every action there is always an equal but opposite reaction an equal but opposite reaction ٹھیک ہے جی یہ ہے statement to every action her action کا ایک reaction ہوتا ہے لیکن وہ دونوں اپس میں equal تو ہوتے ہیں اور direction میں ایک دوسرے کے opposite ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو تین examples لینی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو examples بتا دیتا ہوں کیسے سب سے پہلے آپ نے کیا example لی تھی book کی وہ example یہاں پہ بھی مپورٹ کرتے ہیں book lying on the table ٹھیک ہے جی table کے اوپر ایک book پڑھئی ہے اچھا اب یہ جو book کا جو weight ہے weight of book ٹھیک ہے وہ ہے action اور surface of جو table ہے وہ اس کا کیا ہے reaction تو book کی جو weight ہے weight کی direction کس طرف ہے downward ہے اور reaction of جو table ہے اس کی direction کس طرف ہے upward ہے اس طرح ایک اور example لینے ٹھیک ہے دوسری example ہے reaction of ear pushed out of the balloon move it balloon میں سے air کا باہر نکلنا ٹھیک ہے جب balloon میں سے air ٹھیک ہے باہر نکلتی ہے تو وہ اس کا کیا ہوگا action ہوگا اور balloon جو ہے وہ forward آگے جا کے گرتا ہے تو وہ اس کا کیا ہے reaction ہوگا ٹھیک ہے تو اس example کو ہم اس طرح لکھیں گے reaction of air reaction of air air کا reaction کس میں سے air نکلتی ہے ٹھیک ہے pushed out of the balloon moves it pushed out of the balloon move it ٹھیک ہے جی تو اس میں سے ٹھیک ہے balloon میں سے air کا نکلنا ٹھیک ہے وہ action اور آگے move کرنا balloon کا وہ اس کا کیا ہے reaction اس طرح rocket ہے ٹھیک ہے rocket میں سے جو fuel ہے جب وہ burn کرتا ہے تو اس میں سے وہ نکلنا action اور rocket کا آگے جالنا reaction اس طرح بہت اگزیمپل ہے ٹھیک ہے جیسے زمین کے اوپر ہمارا چلنا action اور زمین کا جو ہے آگے چلانا وہ اس کا reaction ہے اب ہمیں feel کیوں نہیں ہوتا کیونکہ mass of art بہت زیادہ ہے اور دوسرا action اور reaction ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں equal ہوتے اس لئے ہمیں وہ feel نہیں ہو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے یہاں topic ہے mass اور weight کا وہ ہم دیکھیں گے وہ بھی ساتھ ہم attach کر لیتے ہیں اس میں mass and weight اس کا ہم کیا کر رہے ہیں differentiate کر رہے ہیں differentiate کر رہے ہیں اس کا بہترین جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ center میں ایک line لگا دیں اور ایک چیز پہ ایک جو اس کی description ہے وہ ایک side پہ آگ دوسرے پہ mass کو سب سے پہلے اور weight کم define پہلا point دونوں کے کیا ہے definition mass کیا ہے mass is the quantity of matter ھیک ہے quantity of matter کا نام ہم کیا بولتے ہیں mass بولتے ہیں اور weight کیا ہے weight is a force weight is a force that acts on a body vertically downward ٹھیک ہے ڈی یعنی weight ایک force ہے اور وہ کسی body پہ act کرتی ہے یہ force کون سی ہے force of gravity آپ کہہ سکھتے ہیں اس کو اور down ورد gravity down ورد ہوتی تو weight اور mass میں یہ difference ہم تو ایسے کہتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہم کہتے ہیں جی کہ میں دو kg چینی چاہیے ٹھیک ہے یہ 8 خاص طور پر اس کے اوپر آپ دیکھیں اس کے بیگ کے اوپر 10 kg weight لکھا ہوتا ہے کیا لکھ ہوتا ہے weight 10 kg 20 kg ہے ڈی ڈی غلط ہے weight جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کا mass ہے کیونکہ kg جو ہے وہ weight کا unit نہیں ہے weight تو ایک force ہے اور force کا unit کیا ہے وہ newton ہوتا ہے تو weight جس چیز کے ساتھ kg آجائے نا ہوگا اچھا یہ mass کی بات ہوگی دوسری چیز اس میں سے ہم کیا دیکھیں گے پہلے ہم نے definition سے ان کو differentiate کیا اچھا جی اچھا یہ same رہے گا it is same it remains same آپ لکھ لیں it is same it remains same everywhere یہ change نہیں ہوتا اور یہ جو mass a weight ہے یہ change ہوتا رہتا ہے weight does not remain same at everywhere یہ ہر جگہ نہیں رہتا کیونکہ اس کی reason بھی لگ دیتے ہیں due to gravity force of gravity کی بچ سے ٹھیک ہے دوسرا یہ point ہو گیا اچھا یہ same رہتا ہے ہر جگہ اور وہ same نہیں رہتا تیسری کیا چیز ہے تیسرا اس میں formula لے لیتے ہیں newton کا second law ہم نے پڑھا تھا اس میں force kis kick will ہے m a k to یہ ہم n m kis kick will a k k f over a k k یہ formula اب اس طرح آپ دیکھیں weight کیا ہے weight is a force so force جگہ کیا لے لیں گے weight تیسرا formula ہے ٹھیک جی weight kis 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 a kia 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 میں ڈیفرنس ہے اور بھی دیکھ لیتے ہیں ہم چیگہ جی ہاں یہ ویٹ جو ہے فورس ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے ویکٹر ہے ویٹ is a ویکٹر ٹھیک ہے اچھا اور یہ کیا ہے مائس کیا ہے it is سکیلر ایک اور چیز بھی ہے اس کو میر کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں میس کو میر کرنے کے لیے ہمیں سمپل بیم بیلنس آپ لے سکتے ہیں الیکٹرونک بیلنس جو دکانوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی it is میر by a beam بیلنس ٹھیک ہے لیور بیلنس یا الیکٹرونک بیلنس لیکن یہ جو ہے ویٹ یہ کیسے it is میر by spring balance یہ صرف spring balance سے میر ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ difference آپ کو اس پتہ چل گیا ہے کہ mass اور weight کے اندر کیا difference ہے یہ دونوں totally ایک دوسرے کے difference quantity ہیں ہے موسیقی